بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی بی بی کے ناظرین کی خدمت میں ڈاکٹر عرفان احمد پیک کا سلام پہنچے آج کا موضوع دلچسپی ہے ایسا دلچسپ کہ ساری دنیا جس کے اردگرد گھومتی رہتی ہے کہتے ہیں کہ دو اجادات بنیادی ہیں اور آج تک دنیا انہی دو اجادات کے حوالے سے گردش میں ہے اور انسان بھی گردش میں ہے ایک پیہ اور دوسرا پیسہ آج ہم بات کریں گے سرمایہ کی جو دنیا میں گردش کر رہا ہے اور ایک زمانہ تھا ہمارے ہاں جب مستحقم تھے ہم کافی حد تک یہ دور ہے تقریباً انیس سو ستر سے پہلے تک کا دہائی کا جس میں ایو خان کا دور تھا تو اس زمانے میں ایو خان نے چونکہ سرمایہ داروں کو سنتکاروں کو بہت زیادہ مراد تھی اور اس کے مقابلے میں مزدوروں اور کسانوں کی طرف توجہ کم رہی جس کی وجہ سے ارتکاز ازر ہوا اور ملکی قومی دولت بائیس مشہور خاندانوں میں جمع ہو گئی آج جب دو ہزار انیس کے جب میں نے آداد و شمار عالمی سطح کے نکالے تو پتا چلا کہ دنیا کی کل دولت دو ہزار اس میں تین سو ساٹھ ٹریلین ڈالر ہے یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ دس لاکھ کا ایک ملین ہوتا ہے اور ایک ہزار ملین کا ایک بلین ہوتا ہے اور پھر ایک ہزار بلین کا ایک ٹریلین ہوتا ہے تو یہ تین سو ساٹھ ٹریلین ڈالر اتنی دولت ہے دنیا کی کہ اگر اس کو تقسیم کیا جائے تو ہر بالغ مرد اور عارت کے حصے میں سات ستر ہزار آٹھ سو پچاس ڈالر آئے یہ جو دنیا کی کل دولت ہے تین سو ساٹھ ٹریلین ڈالر ان میں سے چار کروڑ تاسٹھ لاکھ ایسے قاندان ہیں جو کروڑ پتی ہمارے اس میں کہہ لیجئے روپے کے حوالے سے اور ان کے ملین کے پاس ایک سو اٹھاون اشاریہ تین ٹریلین ڈالر ہے اور ہر سال لاکھوں افراد ایسے ہوتے ہیں جو کروڑ پتی بنتے ہیں دوہزار انیس میں گیارہ لاکھ نئے کروڑ پتی ہوئے جن میں سے چھ لاکھ پچھتر ہزار امریکی تھے آپ کو معلم ہے کہ امریکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مواقع کی سرزمین ہے تو دنیا کے پچیس امیر ترین خاندانوں میں ایک اشاریہ چار ٹریلین ڈالر ان کے پاس ہیں ان میں سے پہلے پانچ اگر ہم لے تو اس میں سے امریکہ کے تین ہیں نمبر ایک والٹن والٹن کے پاس دو سو پندرہ بلین ڈالر ہیں مارس نمبر دو پر ہیں دو سو آٹھ بلین ڈالر ہیں نمبر تین پر کوچھ ہیں ایک سو اور نو بلین ڈالر کے مالک ہیں اور پھر سعودی عرب کے خاندان السعود کے پاس پچانوے عرب ڈالر ہیں اور پانچوے نمبر پر جو آ رہے ہیں وہ بھارت کا امبانی خاندان ہے جس کی دولت جو ہے وہ ایک ایسی بلین ڈالر ہے اب اگر ہمیں ایشیا کی طرف دیکھیں تو اس کے بیس امیر ترین خاندانوں کے پاس چار سو تریسٹھ بلین ڈالر ہیں پاکستان کے پچیس امیر ترین خاندانوں کے پاس کل سرمایہ چھ بلین دو سو اٹھارہ ملین ڈالر بتایا جاتا ہے لیکن جب میں نے آداد و شمار دیکھے تو وہ تقریباً تقریباً ساٹھ فیصد کے دو ہزار آٹھ کے تھے اور اس کے بعد بھی کسی کے دو ہزار تیرہ کے کسی دو ہزار پندرہ کے جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں کہ امریکہ اور پرطانیہ میں کاروبار کرنے والے چھ بڑے پاکستانی جو ہیں ان کا مجموعی سرمایہ چودہ بلین سات سو پندرہ ملین ڈالر ہے اب ہم آتے ہیں آپ سامائین تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں بہت کچھ بدل رہا ہے اس میں انیس سو نوے میں جب روس کے سے اسلام چلا گیا اور دنیا میں سر جنگ خاتمے کا اعلان کر دیا گیا اور پھر ساری دنیا سرمایہ دالی کی طرف بڑھی تو اب صورتحال بدل گئی اب یہ ہے کہ ایک طرف تو روس ایک بڑی قوت بن گیا ہے اور جو اسلے کی منڈی میں امریکہ کے مقابلے میں آ رہا ہے آ گیا ہے دوسری طرف چین جو ہے اس نے تجارت میں اور عالمی اقتصادیات میں آگے بڑھا ہے اور امریکہ سے آگے نکل گیا ہے اس صورتحال میں امریکہ نے جو ایک جنگی اس کے پاس قوت جو زیادہ ہے تقریباً ساڑھے چھ سو کے قریب ساڑھے چھ آزار کے قریب ایٹمی اتیار ہیں تقریباً ساٹھ کے قریب ممالک میں اس کی پوجہ ہیں دنیا کے بڑے جزیروں میں اس کی وہ ہے اور سیاست اور خارجہ امور کے حوالے سے اور جو اقتصادی اور معاشی اس کے پاس ایک نیٹورک ہے اس کے حوالے سے اس کا دباؤ ہر اس ملک پر بڑھ رہا ہے جو چین کے گروپیاں اس میں شامل ہیں یہ صورتحال اب بڑھ رہی ہے اور اب دنیا ایک نئے تنازع یا ایک نئے تبدیلی کی طرف بڑھ رہی ہے چین اگر چین کا مقابلہ وہ تجارت میں نہیں کر سکتا تو اسے نقصان ہوتا ہے دوسری طرف جنگی اخراجات کی طرف پڑھ جاتا ہے تو جنگی اخراجات جھون جھون بڑھتے جائیں گے اتنا جو ہے اس کے اخراجات بڑھیں گے اور دوسری طرف منڈی میں اس کے مقابلے میں روز بھی کھڑا ہے تو سامین یہ تو صورتحال تھی دولت کی اور اس کی تقسیم کی جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا اب دولت کے چکر میں بری طرح پھنس گئی ہے اور اللہ تعالیٰ دنیا کے ساڑھے سات عرب انسانوں کو محفوظ رکھے اور اس کے ساتھ ہی ایسا آمین ڈاکٹر عرفان احمد بیگ کو اجازت دیجئے بس پھر یاد رکھئے گا کہ اگر پروگرام پسند آ جائے تو اسے لائک بھی کیجئے سبسکرائب بھی کیجئے شکریہ اللہ حافظ